موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیا حال جالیں آپ لوگ کی امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے تو جناب آج میں پھر سے اپنے کو ایک بزار کے اس میں لے گئی ہوں اور بہاتر آباد کے یہ بزار ہے یہ پورشیا ہے پورشیا کے باہر دیکھیں آپ لوگ یہ تخت اگا کے اور اس طرح سے سٹالز پہ کپڑے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ سنڈے مارننگ جو ہے نا یہاں بھی پروپر سیل ہوتی ہے اور پروپر جو ہے نا آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹس میں جو ہے نا کٹ پیسز جو ہوتے ہیں نا وہ وہاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہنے لگے بھائی صاحب کے بھائی آپ اپنی مرضے سے سیلیکٹ کر لیں جو آپ کو مل جاتا ہے نا تو پھر وہ نا آپ کا کمپلیٹ سوٹ بھی بن جاتا ہے اور یہ آل کر ہم سٹوڈیو کے بلکل اپوزٹ ہے پورشیا اور پورشیا کے سامنے یہ سٹال لگتے ہیں جو لوگ روٹین میں وہاں جاتے ہیں نا ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ کہاں پہ ہے یہ اور کیسا ہے تو خیر جناب اس کے بعد جو ہے اسی روٹ پہ پورشیا والے روٹ پہ ہی ہم تھوڑا سا اور آگے واک کر کے جاتے ہیں تو کھارڈی کا آٹلٹ ہے یہ کھارڈی کے کچھ ڈریسز ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں شو کرا رہی ہوں اچھے جناب یہ ہے کہ جو کھارڈی برینڈ ہے وہ پہلے جو ہے روٹ کے اس سائٹ پہ تھا یعنی کالکر ہم سٹوڈیو جو موجود ہے نا وہاں تھا اور بیسمنٹ میں تھا یہ سٹیرز اوپر فلور میں تھا مجھے یہ یاد نہیں ہے لیکن وہاں سٹیرز آپ کو چڑھنا پڑتی تھی کیونکہ کچھ اس طرح ہوتے ہیں نا لوگ سیڑھیاں تو نہیں چڑھنی پڑیں گی کیونکہ کچھ لوگوں کو بزار میں یہی پرابلم ہوتا ہے کہ سیڑھیوں وغیرہ کا نا خیر جناب تو یہ میں مار گئے تھے اور کھارڈی پہ اور کھارڈی پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت مطلب اچھا کلیکشن ہے اور ریزنیبل بھی ہے کولٹی بھی ایسی ہے کہ آپ لوگ وہاں جائیں گے نا تو آپ لوگ بس مطلب کھارڈی ایک ایسا برنڈ ہے جہاں پہ آپ کو سوچنا نہیں پڑتا اور سیکنڈ چیز یہ جو سب سے امپورٹن چیز میں آپ لوگ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ جو کھارڈی کے آؤٹلٹ جو اور جگہ پہ موجود ہیں اور جگہوں پہ ہیں ان سے زیادہ اچھا کلیکشن میں نے جو میرا میں ایٹریم بھی گئی ہوں صدر والے آؤٹلٹ بھی گئی ہوں میں لکیون بھی گئی ہوں جتنے بھی کھارڈی کا آؤٹلٹ جہاں جہاں موجود ہیں میں کافی میں فیزٹ کر چکی ہوں الگ الگ جگہوں کے اوشن مال کا بھی لیکن مجھے جو آؤٹلٹ مجھے جو لگتا ہے جو بہادر آباد کا آؤٹلٹ ہے اس کی جو قوالٹی ہے اس کے جو ریزنیز وہ بہت انہوں نے وہاں پہ میبی وہاں پہ کلیکشن اور باقی جگہوں پہ اگر میں جاتی ہوں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کلیکشن ختم ہوا بہتا ہے اور ایسا کیوں ہے لیکن ہاں ایسا ہے تو خیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزائنز جو ہیں کافی انٹرسٹنگ ہیں اچھے ہیں مزیدار ہیں امڈرویڈرڈ ڈریسز ہیں یہ سارے اور یہ ٹو پیسز ہیں وہی میرا وہی والا سوال کہ بھائی ٹو پیس کیوں مناتے ہوں یا تو ٹو پیس بناو یا پھر مطلب نہ بناو یا مطلب کپڑے تو ٹو پیس ہونے چاہیے ابھی آپ یہ دیکھیں یہ ٹو پیس ہیں لیکس ٹو پیس ہیں اور شرٹس ہیں اور امڈرویڈرڈ ہیں اب ان کی شرٹ دوپٹوں کا ہم کیا کریں گے خیر تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے دوپٹے بھی موجود ہیں آپ ان سے میچ کر لیں خیر جناب اس کی جو بجٹ رینج ہے وہ ٹونی فائیو سے لے کر ٹونی سیون ٹونٹی ایٹ ٹری تھاؤزن تک کی تھی یہ آپ لوگ ڈزائنز دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ پرنٹڈ موجود ہیں امڈرویڈرڈ موجود ہیں اور کافی اچھا کلیکشن تھا مجھے بہت ہی مطلب اچھے لگ رہے تھے کہ دل کر رہا تھا کہ کافی سارے جو ہے میں لے لوں اچھا یہ اس طرف آ جاتے ہیں یہاں پہ سارے امڈرویڈرڈ کلیکشن لگاوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت اچھے بہت مزیدار اور فریش فریش سارے اور کلرز بھی کمبنیشن بھی بہت اچھے کہ مطلب ہر ایج کے لیے مجھے جتنا بھی میں نے پوری کافی آوٹلٹس میں نے وزرٹ کی میرا جو ایکسپیرینس کہتا ہے کارڈی جو ہے وہ بہت ڈیزائنز کے معاملے میں کلرز کے معاملے میں اور پرائز کے معاملے میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ایکنومکل ہے کہ آپ اور ان کا کپڑا تو خیر بہت ہی اچھا ہوتا ہے اچھا میں آپ کو ساتھ میں ایک بہت ہی مزید اور انٹرسٹنگ بات دیو بتاتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا فور دی فرس ٹائم میں نے جو ہے فیس بک پیج سے کچھ کپڑے آرڈر کیا میں نے کہا چلو میں ٹرائے کرتی ہوں فیس بک پیج سے فیس بک پر مطلب پیج نہیں it's like جو وہاں پہ پیجز پہ خواتین جو ہیں وہ سیل کر رہی ہوتی ہیں آن لائن اور لائف ویڈیو میں جو سیل کر رہی ہوتی ہیں تو میں نے جو ہے نا ایک بار آرڈر کیا تو میں نے لان آرڈر کیا انہوں نے کارٹن ڈیلیور کیا وہ انہوں نے مجھے بولا کہ بھئی ہم آپ پہلی بتا چکے تھے یہ کارٹن ہے i said کہ نہیں آپ نے نہیں بتا لیکن خیر چلے می بھی کنفیوجن ہو گئے یہ والے ڈیزائنز آپ لوگ دیکھیں یہ بہت ہی زبدہ سا خیر جناب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا یہ کہ میں نے اس کے بعد جو ہے لان ڈریسز ایک اور خاتون سے آرڈر کیے اور وہ بھی مطلب بہت مجھے کوئی صحیح لگ رہی تھی اور بہت اچھی لگ رہی تھی کہ لائک مجھے لگا تو وہ مجھے دھوکہ ہوکہ نہیں دیں گی لیکن میں نے ان سے تین ڈریسز جیسے آرڈر کیے تو اس میں سے انہوں نے ایک مجھے کوٹن کا بھیج دیا جبکہ میں نے ان کو الگ سے واتس ایپ پر میسج بھی کیا تھا کہ آپ نے مجھے لان ہی دیا ہے کیونکہ لازٹ ٹائم مجھے دھوکہ ہو چکا انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ بھروسہ رکھئے ہمیں بھی تو اللہ کو جواب دینا ہے اور آپ یقین کریں انہوں نے مجھے ایک کوٹن بھیجایا ہے اور دو لان بھیجیں خیر میں نے سٹچ کروا لیے پہن لیے تو مجھے امی کہنے لگیں کہ تم اس سے بات تو کرو کہ دیکھو آپ نے ایسے ایسے کیا میں نے کہا چھوڑیں کوئی فائدہ تو ہے نقصان تو میرا ہو گیا اور بس یہ کہ میرا ایکسپیرینس اب یہ ہو گیا کہ فیس بک کے اس طرح سے پیجز سے میں کبھی بھی کبھی بھی جو اینا اوریجنل نہیں کروں گی کیونکہ اوویسلی وہ فرسٹ کوپی ہوتے ہیں اوریجنل نہیں ہوتے اس سے بہتر یہ کہ تھوڑے سے پیسے اور دیکھے اوریجنل لے لو اوریجنل جو ہے وہ ڈیوریبل بھی ہوتے ہیں لیککہ اتنی آسانی سے مطلب پھٹتے نہیں اور پھر میں آپ کو ایک اور سٹوری بتاتی ہوں لانگ سٹوری شورٹ ایک اور سٹوری بتاتی ہوں کہ جب میں نے فیس بک پیج سے ہی آرڈر کیا تھا دریس اور مجھے لگا کہ یہ بڑا سستہ مل رہا ہے چلو لے لیتے کوئی بات نہیں گھر میں پہن لوں یہ میں نے 1250 یعنی 1250 کا دریس آرڈر کیا تھا اور آپ یقین کریں میں نے ایک بار پہنا اور سیکنڈ ٹائم جب میں نے پہنا مجھے میرے بچوں نے بتایا کہ آپ کے شرٹ پیچھے سے پھڑ گئی چر جانا جس کو بولتے نا وہ چر گئی تھی پوری اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو شرٹ مطلب آدھی شرٹ الگ ہو گئی تھی can you believe it اس کے بعد مطلب وہ complete ڈرس میرا ایک الگ پیس جیسے کہتے نا گلاوہ کپڑا بلکل گلاوہ کپڑا اور وہ الگ الگ ٹکڑوں میں ہو گیا اور الادہ الادہ بلکل اس طریقے سے ہو گیا مجھے اتنا دکھ ہو ہے میں نے ہزار روپے کی سلائی دی اور بارہ سو پچاس کا خریدا تو میرے دو ہزار دو سو پچاس روپے چوبیس سو پچاس روپے کا مجھے نقصان ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں کسی برینڈ سے کھارڈی سے کہیں اور سے جا کے ڈریس لے لیتی تو مجھے مطلب مجھے وصول کر دیتا میرے پیسے جیسے کہتے نا کہ it's worth it تو مجھے اس کی worth نہیں تھی جو میں نے وہاں سے آرد کیا 1250 روپے 2450 روپے میرے ٹوٹل چلے گئے اور ان ہی پیسوں میں ان فیکس جب یہ برینڈ پر سیل لگتی ہیں تو 1600 1700 2000 2000 مل جاتے ہیں لیکن آپ کو وہ ڈریس چلتا تو ہے نا اس ترہا تو نہیں دو بار اور دوسری ہی بار میں آپ ڈریس جو ہے بلکل ہی رہا ہو پھٹ کے الگ ہو جائے تو یہ بہت چیز ہوتی ہے یہ بڑی میٹر کرتی ہے کہ بھائی اگر ہمارا جو ڈریس ہے وہ سستہ لے رہے ہیں وہ کہتے نا کہ سستہ روئے بار بار رو مہنگ رو اپلکا دیتے ہیں تو بلیو میرا اور یہ بھی نہیں اس کے علاوہ بھی میری ایکسپیئنس میں نے پہلے بھی کیا ہے پہلے تو میں اسی طریقے سے کیا تھا میں نے پہلے بھی جو ہے انہوں نے مجھے بہت یہ بول کے دیا تھا کہ فرسٹ کوپی ہے اور اتنا پتہ نہیں کون سا بائک کتنا کا کپڑا ہے اور بلکل بہت اچھا سٹاف ہے میں نے لے لئے 2222 بائے 100 کے میں لئے تھے اسی طریقے سے جو ہوم بیز بزنس ہوتے ہیں اور مجھے یقین کریں آپ اس ڈریس کا بھی یہ ہوا کہ پہننے کے بعد پھٹ گئے پھٹے سمپلی میں ایز کسٹمر مجھے لگا کہ مجھے دھوکہ مل ہے تو ایز کسٹمر آپ یہ لگتا ہے کہ مجھے دھوکہ ہو چکا ہے اور میں یہ نہیں کرنے والی تو اسی وجہ سے میں پلان کیا کہ کسی برینڈ پہ ہی جا کپڑے بنائے لیکن جو بنایا وہ اچھے بنایا کولیٹی والے بنایا اچھا رہتا ہے خیر جناب لانگ سٹوری شوٹ یہ دی میری ساری کہانی جو میں نے آپ لوگ کو بتائی اور دل ہلکا ہو گیا آپ لوگ ساتھ کہانی شیئر کر کے خیر جناب تو یہ ہمارا کھاڈی کا ٹرپ تھا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری تھی اور میں شوپنگ کا سیزن چل رہا ہے تو میبھی آپ لوگ کو انٹرسٹنگ لگیا اور آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں آئے تو آپ لوگ کو کوئی آئیڈیا مل